ابھی آپ کو برائے راست لیے چلیں گے ویفا کی وزیر اطلاعات فواد چودری جو ہیں گارڈن ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دو بچیوں کو جو ہے وہ ہوا کیا گیا یہ کچھ سندھ کی معاملے سندھ کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے کچھ حرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے سندھ حکومت نے اس کے سلسلے میں اقدامات بھی کیے اور وہاں پہ انہوں نے قانون میں بھی یہ ڈالا ہے کہ آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے جو پھر اس کے بعد پتا یہ چلا کہ ان بچیوں کو سندھ سے رہیم یار خان شفٹ کیا گیا آئی جی پنجاب نے مجھے کہا کہ انہوں نے سندھ میں جو تعلق داری تھی جسے کل پریس کانفرنس کی اس صاحب کو گرفتار کیا اس کے بعد جو اس کے ذمہ داران تھے ان کو گرفتار کیا گیا لیکن پتا یہ چلا کہ شاید ان بچیوں کو رہیم یار خان سے گجران والا شفٹ کر دیا گیا سو ابھی ان کی تلاش جو ہے اس کے اوپر جاری ہے پنجاب حکومت پنجاب پولیس بلکل اس کو جو ہے وہ قریب ہے انشاءاللہ ان کو پکڑنے کے بھی اور جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا لیکن ہمارا جو جھنڈے کے دو رنگ ہیں ایک سبز رنگ ہے اور ایک سفید رنگ ہے سفید رنگ ہے ہمیں اپنا جھنڈے کا جو حرمت ہے وہ ہمیں محفوظ رکھنی ہے اور محفوظ ہو نہیں سکتی جب تک ہمارا سفید رنگ بھی ہمیں اتنا ہی عزیز نہ ہو ہمیں اپنے جھنڈے کے سبھی رنگ عزیز ہیں اور ہمیں اپنے جھنڈے کے سفید رنگ کا بھی اتنا ہی احترام ہے پرائیم منسٹر صاحب نے بڑی جب سے حکومت سنبھالی ہے ہم نے اس نئے پاکستان کو قائدعظم محمد علی جنہ کے تصور کے مطابق ایک پاکستان بنانے کی ہم سٹائیو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو قائدعظم محمد علی جنہ کا پاکستان ہے اس کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے لہٰذا انشاءاللہ ہم اس معاملے میں بھی کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں کریں گے پوری کوشش کی جائے گی واقعات ہوتے ہیں کرائیمز ہوتے ہیں جرم ہوتے ہیں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ ریاست کا رویہ کیا ہے آج صبح سے جو بھارت کی وزیر خارجہ سوشمان سرال صاحبہ نے اس معاملے کے اوپر کہا کہ ہمیں بڑی کنسرن ہے اور انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا تو میں نے انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں حکومت جو ہے واقعات جس طرح سے ابھی واقعات تو کسی بھی جگہ بھی ہو سکتا ہے واقعات ابھی آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں بھی واقعہ ہوا لیکن وہاں کی حکومت نے کس طریقے سے وہاں کی بزریعظم اور وہاں کی حکومت کس طرح سے ویکر گروپس کے ساتھ کھڑی ہوئی مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے وہ کھڑی ہوئی اپنی منورٹی کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی پوری قوم جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوئی یہ ایک معاملہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست بھیے کیسے کر رہی یہاں پہ اگر ہندو لڑکیوں کا اغواہ ہوا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے حکومت کہاں کھڑی ہے ہم پوری طرح سے ان بچیوں کے پیچھے کھڑے ہیں ویکر گروپس کے پیچھے کھڑے ہیں کیا بھارت بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہے کیا بھارت کی حکومت بھی یہی دعویٰ کر سکتی ہے گجرات میں جہاں ایک نہیں دو نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس وقت وہاں کی حکومت کس کے پاس تھی اور وہ کدھر کھڑی تھی آج بھارت میں جمعہ اور کشمیر میں وہاں پر صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں مسیحوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے بدھ اقلیت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا تو آپ کے سامنے ہی ہیں وہ تمام خدشات جب دو قومی نظریہ کی بحث ہو رہی تھی تو اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ بھارت کے اندر اتنی بڑی اکثریت جب اگر آگئی تو مسلمان غیر محفوظ ہو جائیں گے وہاں پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گائے کے گوشت کے مذہبہ کے اوپر وہاں پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے ہولی کے اوپر مسلمان بچے کرکٹ کھیل رہے تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا سو جو اقلیتوں کا حال اس وقت ہندوستان میں ہے وہ تو دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے تو میں نے توجہ دلائی ان کی منسس صاحبہ کی کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کو دوسرے ملکوں کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق ہیں وہ بڑے عزیز ہیں لیکن اچھا کیا ہی اچھا ہو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چیارٹی بگنز ایٹ ہوم جو آپ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ آواز اپنے گھر سے شروع کریں اور وہاں کے جو مسلمان ہیں جمہو کشمیر کے جو مسلمان ہیں دیگر اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائیں اور بات کریں ہم انشاءاللہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ویکر گروپس کے ساتھ کھڑے ہیں نئے پاکستان کا ایک جو بنیادی ناریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام شہری چاہے کسی رنگ و نسل کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ریاست کے لیے وہ برابر ہیں اور انشاءاللہ اسی ناریٹیو کے مطابق ہم اس کیس کو بھی سلجائیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ دیکھیں گے کہ اس کی اوپر جلد جو ریکووری بھی ہوگی اور جو ذمہ داران ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی اور وہ اس کو لے کے انشاءاللہ ہم اس کو کانکلوٹ کریں گے دوسری امپورنٹ بات بلاول صاحب ٹرین مارچ کر رہے ہیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ بلاول صاحب کو آج کل تو جو ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کی اوپر ٹرین مارچ کرنا چاہیے ابو بچاؤ مہم تو میں جو لگتا ہے کہ ابھی کافی عرصہ چلنے والی ہے اور جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں ان کا جو معاملہ معاملات ہیں وہ اتنی جلدی حل ہونے والے تو نہیں ہیں اس کے لیے تو وقت پڑا ہے وہ تو بعد پہ جب مرضی آپ تحریک چلانا چاہیں گے اس وقت آپ تحریک چلا لیجئے گا کافی موقع ملے گا انشاءاللہ آپ کو پھر ابھی آپ جو ہے وہ ابو بچاؤ مومنٹ چلا رہے ہیں پھر آپ کو ابو نکالو مومنٹ چلانی پڑے گی تو اس لیے ایک ہی وقت میں چلا لیں وقت بچ جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ بڑے ایشیوز کی اوپر کانسنٹریٹ کریں میرے خیال میں صرف یہ بات کہ آپ ہم سے پانچ ہزار ارب روپے کی کرپشن کا پوچھیں گے تو ہم آپ کے خلاف مومنٹ چلائیں گے یہ کوئی نامناسب سا رویہ ہے میرا خیال ہے کہ نیشنل کاؤنٹیبلیٹی بیورو کے خلاف یا نیاب کے خلاف اس قسم کی پلٹیکل مومنٹ کا جواز تو نہیں بنتا میں دیکھ رہا ہوں کہ فضل الرحمن صاحب کو اور خرشید شاہ صاحب کو اتنا دکھ ہے پاکستان کی معیشت کا یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں یعنی فضل الرحمن اور خرشید شاہ بھی آج پاکستان کی ایکانومی کے دکھ میں اگر حلکان ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی غیر سندیدہ بات ہے کہہ رہے ہیں کرزے بڑے لے لیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خرشید شاہ صاحب اور فضل الرحمن صاحب فضل الرحمن صاحب تو خیر انیس سو اٹھاسی کے بعد پہلی بار پاکستان کی اسمبلی سے باہر ہوئے ہیں مین سریم سیاست سے باہر ہوئے ہیں ان کا دکھ تو باقی سب سے زیادہ ہے ان کا دکھ تو ان کیوں اگر آپ ایک دفعہ ہاتھ میں لائیں اور آنکھوں میں ان کے ہنسو ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ اسلام آباد سے دوری ان کو اسلام سے اتنا پرابلم نہیں آرہا اسلام آباد کا دوری ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے مولانا صاحب ہمیں پتا ہے کہ جب سے آپ کے اسلام آباد کو خطرہ ہوا ہے اس وقت سے آپ کا پرابلم جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور انیس سو اٹھاسی کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ آپ کے بغیر چل رہی ہے اور الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں برکت ہے کیونکہ آپ نہیں ہیں تو اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ معاملہ خراب ہے حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس وقت ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس میں تقریباً سترہ پرسٹ کی کمی آئی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں گیارہ پرسٹ کی کمی آئی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے عمر عیوب صاحب نے جو بجلی چوری کے اوپر ایک بہت بڑی مہم شروع کی چالیس عرب روپیہ تقریباً اب تک ہم نے بچایا ہے چھ ہزار سے زیادہ ایف آئی آرز بجلی چوری کی درج ہوئی ہیں اور ایسی ایسی جگہوں سے ریکووریز ہو رہی ہیں جن سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی یہ سارے جو پاکستان کے اندر اصلاحات کا ایک معاملہ پرائیم منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں ہم نے شروع کیا تھا وہ اب جڑ پکڑ رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت بھی جو ہے وہ واپس اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی اور ہم نے یہ جو کرزے ہیں اگر آپ سٹیٹ بینک کی ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پچھلے سالوں میں حکومت نے اتنے کرزے لیے اب ہم نے ان سے بہت کم کرزے لیے ہیں اور آگے ہم بڑھیں گے تو اس سے بھی اور کم ہوں گے دس ارب ڈالر اس سال صرف اپنے کرزےوں کا واپس کرنا ہے پاکستان نے ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو کرزے نہیں لیے ہوئے اور تقریبا سترہ سو سے اٹھارہ سو ارب ارپیہ صرف وہ سود ہے جو آپ نے واپس دینا ہے دنیا کو جن سے آپ کرزے لے چکے ہیں انہوں نے ایک ایسی معیشت آکر کے ہمارے حوالے کی جو بالکل جس میں کہہ دیجئے کہ کچھ بچا ہی نہیں تھا ایک تباشدہ معیشت پاکستان کی ہمارے حوالے ہوئی اب ہم نے اس کو بالکل شروع سے آپ سمجھئے کہ یہ جو مقام ہے اس کی بنیادوں سے ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان میں بہتری آ رہی ہے نو مہینے سے پاکستان آٹھ مہینے تقریباً ہو گئے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہے کہ کرپشن میں واضح کمی آئی ہے ٹاپ لیول کے اوپر ایک بھی کوئی شکایت کرپشن کی نہیں آئی ہے نیچے اس سے برہراست اثر جو ہے وہ بیرکریسی کے پوپر پڑا ہے جس سے ایک بڑی کرپشن جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے چھوٹی کرپشن بھی آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے جو پرائی منیسٹر صاحب کا سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر برہراست لوگ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اور اس سے اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی آفیسر کے بارے میں شکایات ایک حد سے زیادہ چلی گئی ہیں تو اس آفیسر کو فوری طور کے اوپر بلائے جاتا ہے اور اس کی اس کو جو ہے وہ نوٹسز دیے جاتے ہیں لہٰذا آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو ہمارے جو ایون آپ سمجھئے کہ جو اصل انسٹیوشنز ہیں ان میں بھی بہتری آ رہی ہے ہم ہاسپٹلز ہوں پاورٹی ایلیوییشن ہو تمام معاملات کو لے کے کمپریہنسیو منصوبے کے طور کے اوپر ایک جامع منصوبے بندی کے تحت یہ حکومت انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جون جون آگے وقت جائے گا پاکستان کی انشاءاللہ بہتری ہوگی اور پھر جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا پاکستان میں مہاتر محمد صاحب کا جو وزٹ کانکلود ہوا یہ تیسرا بڑا وزٹ تھا پاکستان کا پہلے محمد بن زید تشریف لائے اس کے بعد محمد بن سلمان تشریف لائے اب مہاتر محمد تشریف لائے اور اس کے بعد اب طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں اب اس قسم کا جب محول ہے پاکستان کا کہ اتنے جو بڑے لیڈرز جو ہیں وہ آپ نے پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے وزٹ جو ہیں وہ پانچ سالوں میں نہیں ہوئے یہ صرف چھ سات مہینوں میں یہ وزٹ جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ وزٹ ہوئے ہیں آپ دیکھئے کہ اس وقت پاکستان عالمی اس وقت ایبن جب ہندوستان کا ایک کرائسز ہمارا ہوا تھا جو اللہ کا شکر ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں سٹیبلیٹی کی طرف جائیں اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں کہاں کھڑا ہے پاکستان مسلم امہ میں کہاں کھڑا ہے سو ہمارے لیے بڑی ایک خوش آئین بات ہے کہ جو بھی اس وقت لوگ آ رہے ہیں عمران خان کو پاکستان کی قیادت کے طور پہ نہیں اب مسلم امہ کی لیڈرشپ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور عمران خان کا جو کردار رہا ہے ملل ایسٹ میں انہوں نے کہا ہم یہ اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں ان کا آپ پریزیڈن ٹرمپ کی آپ نے تین دن پہلے سٹیٹمنٹ سنی انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ افغانستان کی سٹیبلیٹی میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے سو ہم نے جو پچھلی حکومت تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی اہمیت کہاں کہاں اور کیا کیا ہے ہم نے اس اہمیت کو اجاگر کیا ہے چاہے وہ ویسٹ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے ہمارے مسلم ممالک ہوں ہر ملک کے ساتھ ہر خطے کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کی نویت کو تبدیل کیا ہے اور آج الحمدللہ عمران خان کو صرف پاکستان کے لیڈر کے طور کے اوپر نہیں مسلم امہ کے لیڈر کے طور کے اوپر دیکھا جا رہا ہے اور جب یمن کا معاملہ ہو چاہے ایران کا معاملہ ہو چاہے ہمارا سعودی عرب یو اے ای کا معاملہ ہو عمران خان کو پوچھا جاتا ہے ان کی رائے لی جاتی ہے ان کو اس کے مطابق جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھائے جاتا ہے یہ پاکستان کی اصل اہمیت ہے آپ کی جو نمائندہ ہوتا ہے جو آپ کا وزیراعظم ہوتا ہے وہ پاکستان کا وزیراعظم ہے ان کی عزت میں پورے قوم کی عزت ہے لہٰذا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کا مقام اس وقت اوپر جا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کا مقام اوپر جا رہا ہے اور انشاءاللہ تاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا پلٹیکل چیلنج بظاہر جو ہے وہ فرینکلی جو ہمارے دونوں لادلے بچے ہیں وہ نہیں ہیں نہ ان کا کوئی پلٹیکل چیلنج ہمارا ان سے نہیں ہے نہ ہی ہمارا بلاول صاحب سے یا مریم بی بی سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو ابھی زندگی ابھی شروع کی ہے ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی سیاست میں آنے سے پہلے کچھ دوسرے معاملات کو دیکھنا ضرور چاہیے انہیں چاہیے لوگوں کی کچھ خدمت کریں کچھ فلانتراپی کریں کچھ لوگوں کی مدد کریں کام از کام ایک ایک نوکری چھے چھے مہینے کر لیں تاکہ ان کو تھوڑا پتا چل جائے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے صرف ابو کے پیسوں کے اوپر سیاست کرنا کوئی اتنا مناسب کام نہیں ہے سو انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ایک روشن مستقبل ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ ایک کمپریہنسی پالیسی کے تحت عام آدمی کی جو زندگی زندگی از کنڈے ہیں حمزہ آپ کو آڈینٹ کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کر حکومت نے اپوڈیشن جماعتوں کو دعوت دی بلاول صاحب کو ظاہر ہے انہوں نے نہیں غور سے دیکھا ہوگا اگر وہ خرشید شاہ صاحب اور قبر زمان کائرہ صاحب کی بھی تصویریں دیکھ لیتے کن کن کے ساتھ ہیں وہ پھر یہ مطالبہ نہ کرتے لیکن انہوں نے چونکہ دیکھا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ خرشید شاہ صاحب کتنے بڑے ٹیررسٹوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں تو اگر اس بات کے اوپر ہو تو پاکستان کی ساری اسمبلی جو ہے وہ پھر اس کو بیان کرنا بڑے گا پاکستان کے جو سارے وزر